آج ہم بات کریں گے میس ورڈ کا خطاب جتنے والی بھارتی اچھے بینیتریہ کے بارے میں تو سب سے پہلا نمبر آتا ہے ریتا فاریا کا 1966 میں بھارت کی ریتا فاریا نے میس ورڈ کونٹیسٹ جتا تھا وہاں پہلی بھارتی محلی آتی جنہوں نے اس کونٹیسٹ میں بھاگ لیا خطاب جتنے کے ایک سال بعد انہوں نے موڈلنگ کو اولویدہ کہہ دیا 1994 میں اشوریہ رائے بچے نے میس ورڈ کا خطاب جیت کر اپنے نام کیا 66 دیش کی مہیلاو نے اس پارٹی سیپیٹ کیا تھا ان سب کو ہراک کر اشوریہ رائے نے جیت آسل کی وے تب سے لے کر اب تک بولی وڈ میں اپنا جلوہ بھی کھیر رہی ہے تیسرے نمبر پر آتی ہے ڈائنا ہیڈن یا ایک بھارتیا بھی نیتری ٹیلی ویجن ہوسٹ موڈل اور میس ورڈ 1997 کی ویجیتہ ہے یا میس ورڈ کا خطاب جیتنے والی تیسرے بھارتی مہیلا ہے یکتہ مخی کرناٹک کی رہنے والی یکتہ مخی نے 1997 کے ہونے والی میس ورڈ پرتیوکتہ میں پارٹیسپیٹ کیا تھا اور اس میں ویجیتہ رہی وہ ایک پورا موڈل ابھی نیتری ہیں وہ بینگلور کے ایک سندھی پریوار میں ان کا جنم ہوا تھا ان کی پروریش دبائی میں ہوئی پریانکا چپڑا کسی پہچان کی موتاج نہیں انہوں نے سال 2000 میں میس ورڈ کا کتاب جیتا یا پرتیوکتہ لندن میں ہوئی تھی انہوں نے دنیا بھر کی پیچانویں سندریوں کو ہرا کریا یہ خطاب اپنے نام درج کیا مانسی چھلر نے 2017 میں یہ خطاب اپنے نام کیا ہے بھارتی ابھی نیتری موڈل اور ایکٹر ہے 17 سال کے بعد میس ورڈ کا خطاب انہوں نے جیتا انہوں نے اپنے ابھی انہیں کی شروعات سمرات پرچھوی ناتک سے کی تھی انہوں نے ایم بی بی ایس کی ڈگری بھی آسل کی ہوئی ہے موسیقی